حضرت آدم اور حواد جنیا میں آئے ہیں حضرت آدم اور حضرت کو سایتا ہوئے ہوئے تو کہتے ہیں جمع جمع آٹھ دن دی پیدایش ان کو تو سات ہلاس آدم کی ہوئے چھچے ہلاس آدم ہیں ان سے یہ نبی اوپر درخت میں دیکھے ہیں امریکہ میں درخت ہے جو سات ہلاس آدم سے زیادہ ملکا ہے تو آدم سارے آدم کی نصر سے چھوٹی ہے سوال میرا صرف یہ ہے کہ آیا ایک آدم اور حواد سے آغاز ہوا تھا یا مختلف قطعوں میں مختلف آدم آدم چاہیتا ہے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی ہے مذہبی استعال اس میں آدم سے مراد وہ پہلا انسان ہے جس پر خدا نے رہی ناظر فرمائی اور اسے ایک ایسی شریعت عطا کری کی جس کے سلسلے دکھر دن آفر مذہب نہیں اتتا کرتے ہوئے اسلام تک پہنچنا تھا اور جس سلسلے پر حضرت عبدیس محمد مصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظامنا تھا وہ آدم جو ہے اسے گزرے میں چھہزا سال ہو گئے ایک آدم کی استعال ہے رفیان یہ پہلا آدمی اس کو تو ڈیلی لاغ سے سال سے بھی پہلے زمانے تک ہم پہنچا سکتے ہیں ان معنی میں کہہ پہنچا سکتے ہیں کہ مختلف سائنس ناموں کے مختلف انداز ہیں اور آدم کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے بعض سائنس کی تاریخوں کے انداز ہیں پہلا آدمی کہانے کا مستش جانور بہت پہلے کہیں لیکن اس کو ہموں سیدین وہ اس کو آئے ہیں ہموں ایریکٹس پہلا آدمی جو تاریخوں پر سیدھا چلنے کی اہلیت رہتا تھا اس کو دھانچا دلات ہوئے ہیں وہ کئی لاک سال پڑا رہا ہے ایک ہے ہموں سیدین وہ بات کے انسان پر استلاع صادقاتی ہے جس میں انسان کچھ زیادہ کلنا بہت چکا تھا اس کا جماعت قسائل میں کر لیا تھا اور سوشل زندگی کی گزارنی شروع کر دیتی اس سے بھی پہلے ہموں ایریکٹس بننے سے تینے جو درمان ایک مخلوق نظر آتی ہے جو اٹھے آتا ہے جیسے لے کے انسان کے قریب کلیو آنے کی وہ ہمارے اپس سے تڑھ رہی ہیں کہ اس کے بھی بنجر لیتے ہیں اس لیے ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا آدمی میں سے کھانا تھا لیکن ایک پوری نسل تھی جب بھی وہ بنی ہے تو ایک پوری نسل حجود میں آئے چکی تھی اس سے رفتہ افتاد کہ ترقیقہ کے انسان بن گا اب بہتا یہ آپ کا کیا سوال اس ملیوں کو سننے کے بعد